بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا احل بیته الطیبین الطاہرین الذین ابحباللہ عنہم الرجسا وطہرهم تطہیرا اللہ الرحمن 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 الرحیم واللعم الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید ع palmانا باللہ من الشیطان الرجیم قُلْ لَا أَسَّلَكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا اندهٰ governing الجن crude حِلْدُوا تَجْمَحُمَّدِينَ اللہ الرحمن 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 الرحниз ایت مشہور معروف آیت ہے آیت قربہ آیت مودد جس میں پروردگار عالم اہل بیت پیغمبر کے ساتھ مودد کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اس مودد کو رسالت کا عجر قرار دے رہا ہے یہ آیت آپ کے سامنے ہے ہزاروں دفعہ سیکنڈ دفعہ آپ سن چکے ہیں اور اسی مودد فی القربہ کو اور اسی مودد فی القربہ کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے کوئی پیش کرنی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ شبے اور یہ ایام جنب سیدہ سے متعلق ہے اس لئے کوشش یہ ہوگی کہ جنب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو رب دینے کی کوشش کی جائے مودد قربہ اہل بیت یعنی رسول خدا کے گھر والے ہیں جن کا رسول خدا کے ساتھ تعلق ہے اور ہاں جب اہل بیت کے بارے میں اگر روایات کو احادیث کو دیکھا جائے تو زیارات میں اسلام علیکم یا اہل بیت نبوہ نبوہ تے گھر والے یہ کہہ کر اہل بیت پر گرود اور سلام بھیجا جاتا ہے اہل بیت کی دو خصوصیات اگر اس کو بڑے واضح انداز میں اور بہت زیادہ تقسیم نہ کیا جائے سب کلاسیفکیشن سب ڈیویجن نہ کی جائے تو دو خصوصیات ہیں ایک تو یہ کہ ان کی معرفت ان کی شخصیت کس طرح کی ہے ان کی ذات کس طرح کی ہے کس طرح سے ایمار پچھنا ہے دوسرا یہ کہ جو عامال انہوں نے انجام دی ہے جو القابات جو خطابات جو ٹائٹل اہل بیت کو ملے اس ان ٹائٹلز کو ان القابات کو ان خطابات کو سامنے رکھ کر اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو پھر ہمارے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں آپ یقیناً سوچیں مولانا کیا کہنے والا ہے بات ہمیں دیرے دیرے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے واضح کرونا اور اہل بیت کا مرکز رسول خدا کی ذات ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ جو بھی چیز ہے وہ ذات رسول خدا سے مطالق ہے ان کی شخصیت تو یہ اس طرح سے ایک تصور ہے اہل بیت کا اور اس ان اہل بیت کی محدد کو پروردگار عالم نے رسول کی رسالت کا عجب دینے کے برابر قرآن میں رکھا یہ وہ آیت ہے جس کو دیکھ کر پھر ہر مسلمان کو یہ یقین ہو جانا چاہیے ایمان ہو جانا چاہیے کہ کائنات میں کوئی بھی انسان اہل بیت کے برابر نہیں کوئی پیغمبر اہل بیت کے برابر نہیں کوئی نبی اہل بیت کے برابر نہیں کوئی ولی اہل بیت کے برابر نہیں کوئی ملک فرشتہ اہلی ویڈ کے برابر نہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے مودد کر کے آپ رسول کو رسول کی رسالت کا عجر دے سکتے ہیں بہت آسان سا استطلاع اور اس سے زیادہ میں آپ کو یہاں پر نہیں تھکاؤں گا اب ہر انسان کے ساتھ جو خطابات ہیں جو ٹائٹلز ہیں جو اس کے نام ہیں وہ اس کے ایک حقیقت کی طرح اشارہ کرتی ہیں جب خداون تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں الرحیم یعنی رحمت ہے اس کے پاس کریم یعنی کرم کرتا ہے عفور غفور خدا گناہوں کو معاف فرماتا ہے ہر نام ایک خاص ڈیمینشن کی طرف ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ بات ہے کہ نہیں بالکل نہیں اگر آپ کہیں کہ رسول خدا کا نام گرانی مصطفیٰ لقب ہے تو کیوں ہے اس کا ایک معنی ہے اگر مختار لقب ہے اس کا کیا ہے ایک معنی ہے احمد کا معنی ہے ایک اس کا مطلب ہے اسی طرح صادق ایک لقب ہے اس کا ایک معنی ہے امین ایک معنی ہے رحمت اللہ علیہ امین ایک معنی ہے شفیع روز محشر ایک معنی ہے سید الانبیاء ابل مرسلی ایک معنی ہے صاحب میراج یعنی جتنے لفظ آپ رسول خدا کے بارے میں استعمال کریں وہ ایک خاص واقعے کی طرف ایک خاص جہد کی طرف ایک خاص پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ حسنیاں ان میں جتنے بھی ان کے نام ہیں علقاب ہیں وہ کچھ نہ کچھ کسی تا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جناب سیدہ تنہی سمجھ میں آگئے جناب سیدہ کے نو نام ہم کو ملتے ہیں بعض جگہ مختلف نام ہیں تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن نو نام جو ہیں شیخ عباس قومی نے ذکر کیا وہ نو نام اسے محدث آئے انسیت الخورہ ہے زہرہ ہے فاطمہ اسم گرانی بقیہ لغب ہے مبارکہ ہے منصورہ ہے آسمانوں میں کیا نام تھا زمین پہ کیا نام ہے یہ تمام کے تمام نام جناب سیدہ کی ہیں لہٰذا ہر نام کی ایک حقیقت ہونی چاہیے ہر نام کسی ایک خاص ذاویے کی طرف اشارہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود منصورہ کا مطلب کیا ہے یعنی منصور جس کی مدد کی گئے منصورہ وہ خاتون جس کی مدد کی گئے محدثہ کا مطلب کیا ہے جس کو گفتگو کروائی جاتی ہے عالم غیب سے آئمہ سب کے سب محدث ہیں یہ جو ہمیں بچوں کے نام محدثہ رکھتے ہیں محدثہ ہے محدثہ نہیں ہے اگر جناب سیدہ کے لقب پر اپنا نام رکھا ہے تو محدثہ ہے دال پر زبر ہے زیر نہیں ہے محدثہ بھی کیا سکتے ہیں وہ ایک الگ معنی رکھتا ہے اگر زہرہ ہے تو اس کا ایک معنی ہے اگر فاطمہ ہے تو اس کا ایک معنی ہے اگر مختلف طانعہ کے نام جو انصیت الخورہ اس کا ایک معنی ہے تو ہر نام اپنے پیچھے ایک بڑی طوید اور علیز داستان لیے حدیثوں کی روشنی میں اور ہر نام ایک خاص جہت اور پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں بھی سیدہ کے بارے میں واقعات خود ولادت کس طرح سے خلقات ہوئی کس طرح سے پرویدگار آلم میں دنیا میں بھیجا یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو شاید کئی گھنٹے کی جا سکے اور میں ایک مثال چھوٹی سے ایک واقعہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا ایک لقب ہے جنب سیدہ کا مبارکہ مبارک مبارکہ یعنی کیا مطلب اس ذات کو برکت عطا کی گئی اب جب اس ذات کو برکت عطا کی گئی تو اس برکت کا آغاز کہاں سے ہے اور اس برکت کی حقیقت کیا ہے اور یہ جو ہم جنب سیدہ سے محبت اور مودت رکھتے ہیں اس مودت اور محبت کے ذریعے جو برکتیں ہم کو مل سکتی ہیں وہ کیا ہے بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا نہایت ہی پشنانی ہوگی پشتابہ ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا عظیم تحفہ پروردگار عالم کا ہو اور ہم غصے اس طرح کا فائدہ نہ اٹھا سکیں کہ جو ہماری زندگیوں میں برکتیں لائیں تو جنب سیدہ کہ نام کیا مبارکہ زہرہ جب پوچھا گیا کہا کہ جب ہماری جدہ دادی مادر گرانی محرام عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایک نور جاتا تھا کہ جو آسمانوں تک پہنچتا تھا تو نور کو جب کہا جاتا محدثہ کا مطلب کیا ہے عالم غیب سے گفتگو کروائی جاتی تھی یعنی بی بی جو بات کرتی تھی انگر کوئی سوال کرے ہیں آئمہ بھی اسی طرح سے ہیں تو ان کو عالم غیب سے جواب ان کے پاس آتا یہ سوچتے نہیں ہیں یہ تفکر نہیں کرتے اگر کہا جائے یعنی جدہ کر دیا گیا ہے لوگوں کو جناب سیدہ کی شناخت پانے سے کوئی جناب سیدہ کی شناخت تو پا نہیں سکتا یہ وہ نام جناب سیدہ کے جس میں دو پہلوں ہیں ایک ذات خود بی بی کے سلسلے میں اور بی بی کا جو تعلق اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس کے سلسلے میں فاطمہ نام اگر خود ذات جناب سیدہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ذات سیدہ کی معرفت سے لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے کیا مطبع الگ کر دیا گیا ہے جب بچے کو دودھ چھوڑایا جاتا ہے شیر مادر سے تو کہایا تھا فتیمہ ہٹا دیا گیا ہے اسی طرح سے ہٹانے کو دور کرنے کو کہا جاتا ہے لِعن نَن نَس فُتِمُ عَن مَعِفَتِحَ جناب سیدہ کی معرفت سے لوگ دور ہو چکے ہیں اس معرفت کو کما حقہ حاصل نہیں کر سکتے اگر کہا جائے محدثہ میں نے کہا کہ عالم غیب سے گفتور کروائی جاتی ہے مبارکہ یعنی برکت انسیت الحورہ یعنی کیا مطلب انسیت کا مطلب ہے وہ خاتون کے جو انسانی شکل و صورت میں ہیں الحورہ یعنی حقیقت اس خاتون کی ہور بہشتی کی ہے لیکن انسانی شکل و صورت میں ہیں عجیب مرحل یہ ہے کہ ہورے ان پر کوئی شرع ذمہ داری نہیں وہ عالم قدس میں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ نور جناب سیدہ جس بہشتی اور جنت کے میڑے کے بعد منعقد ہوا جناب سیدہ کے وجود میں وہ تمام خاصیتیں بہشت کی ہیں عالم بہشت نازل نہیں ہو سکتا اس دنیا میں لیکن یہ وجود سیدہ روح سیدہ میں طاقت اور طوانائی ہے کہ انسانی سانچے اور انسانی قالم میں آنے کے باوجود وہ نور بہشت وہ بہشت کے جنت کے جو پھل تھے ان کی حقیقت جناب سیدہ کے وجود میں ہے رسالت ماہ وجود سیدہ جب تشریف لاتی تھی تو خوشبو کو سنتے تھے پوچھا گیا کہا مجھے سیدہ میں سے جنت کے بیووں کی خوشبو آتی ہے تو یہ جناب سیدہ کا مقام رضمند اور ایک اور بات میں بتا ہوں آپ کو ایک اسی حوالے سے کہ وجود سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول خدا کی پہلے ایک خصوصیت کو سمجھ دیجا کیا خصوصیت ہے رسول خدا کی رسول خدا کی خصوصیت آمی مومین نے ایک چھوٹا سے جملے دو نبی کریم نے دنیا کو خدا نے حقیر جانا نبی کریم نے بھی دنیا کو حقیر جانا پروردگاہ لحالانہ دنیا کو صغیر یعنی چھوٹا بے قیمت مانا رسول خدا نے بھی دنیا کو بے قیمت مانا جس چیز کو خدا نے کہا بے قیمت ہے حقیر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے نبی کریم نے بھی اسی طرح سے اس بات کو مانا یہاں پر فضیلت کا پہلو کیا ہے خدا اگر کہہ یہ حقیر ہے تو پروردگاہ تجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی نہ سردی کا لباس چاہیے نہ گرمی کا تیرے بند محمد مصطفیٰ کو سردی گرمی کا لباس بھی چاہیے تیرے بند محمد مصطفیٰ کو پینے کے لیے پانی چاہیے کھانے کے لیے روٹیو دال دلیا آنا چاہیے تو اگر کہہ دنیا حقیر ہے تجھے دنیا کی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہمیں گوائی نے رسول خدا کے بارے میں جس طرح سے خدا نے حقیر جانا اسی طرح سے رسول خدا نے حقیر جانا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے حقیر جان رہا ہے محمد مصطفیٰ کو دنیا کی ضرورت ہے دنیا میں زندگی کے لیے محمد حقیر جانا ہے یعنی کیا مطلب یعنی صفات سبوتی اور سلبیہ پڑھنے والے بچے سنیں اس بات کو جو صفات سبوتی اور سلبیہ رکھنے والا خدا ہے جس کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے کسی دانے پانی کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے اس نے حقیر جانا رسول خدا نے بشریت کے سانچے میں رہ کر حقیر جانا ہے یہ کیسا بشریت جو خدای کام بشریت کے دھانچے میں رہ کر کر رہا ہے اس کے بعد نبی کریم رحمت اللی العالمین ہے آخری پیغمبر ہے تمام نبیوں کا نچوڑ ہے تمام نبیوں کا عطر ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا خدا کے پاس اب بتانے کے لیے وہ چیز کی جو خدا زمین پر بھیجے اب کچھ نہیں ہے جو تھا نبی کریم کو دے دیا نبی کریم آخری پیغمبر ہے اس مقام پر ہیں نبی ہیں اگر یہ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن اب آکر نبی کریم اگر یہ فرما فاطمہ بزاد امی فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے یعنی فاطمہ نے بھی دنیا کو اسی طرح سے حقیر جانا جس طرح سے رسول خدا نے حقیر جانا فاطمہ نے دنیا کو مسنظر اور صغیر اور حقیر اور چھوٹا بے قیمت جانا جس طرح سے رسول خدا نے جانا اب آپ فضیلتوں کے سفر کو سمجھ یہ خدایا پروردگار عالم گستاخی نہیں ہے کیونکہ میں رسول خدا کی فضیلت بہن کر رہا ہوں اور خدا بھی کہتا اگر ہمارے رسول کی فضیلت بہن کرو تو بہت آگے تک بڑھ کے گفتوگو کر لیا کرو کوئی حرج نہیں یہ سمجھانے کے لیے پروردگار تُو بے نیاز ہے تُو نے حقیر جانا کوئی بڑی بات نہیں تُو حقیقت پر سے پردہ اٹھا رہا تجھے ضرورت ہی نہیں تیرے نبی نے جو حقیر جانا وہاں پر بات آگا گیا پروردگار لیکن یہ تیرے نبی تھا خاتم النبیم تھا رجویت کے دائرے میں مردانگی کے دائرے میں اس بی بی دے جو سنف نسوہ ہیں جو مستور ہے جو خاتون ہے اس نے اس مقام پر آ کر اپنے پیدر مزرگوار آخری پیغمبہ کی اتباع پہلوی ایسی کی کہ نبی نہ ہوتے ہوئے حقیقت نموکہ حصہ قرار پای اس کا مطلب کیا ہے روح سیدہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا رہی ہے آسان ہے کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ کو جو کی روٹی کھائیے میرا بابا یہ کر رہا ہے محبت میں باب کی اپنے نبی کی محبت میں اور یہ جو فضیلتوں کا سفر ہے نیچے تک آتا ہے جمادی الاول ہے جمادی اسوانی رجب شابان شابان کے روزے رکھو تقربن الاللہ وحبن لے نبیہ کو امیر امیر فرماتے ہیں اللہ کی قربت کی خاطر شابان کے روزے رکھا کرو اور اپنے نبی کی محبت میں شریعت زیادہ توضیل مسائل کے ساتھ چل نہیں سکتی شریعت کے اندر ایک محبت کا انصر جب تک نہیں ہو امیر 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 فرمانے ہیں کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قربت کے لیے روزے رکھو تو بات ختم ہو گئی نا نہیں اس روزے کو تم کتنا خوبصورت سمجھتا میرا نبی رکھتا تھا اب اس عشق اور کیف اور سرور کے ساتھ روزہ رکھنا اس کا لطفہ لگیا آپ علی ابی طالب کو ایک فلسفی مان لیجئے درویش صوفی نا جانے کیا کیا لوگ کہتے رہے تھے میں استغفراللہ میں نہیں کہا رہا لوگ جو کہتے ہیں ویسے تھے ایسے تھے ہر آدمی ایک زاویے کو دیکھ کر اور مان رہا ہے وہ ایک اکیڈیمک شخصیت مان رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی محبت کفر اور ایمان کا باعث ہے آپ اس سے بہت آگئے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں محبت ہے علی ابن ابی طالب محبت کیا نشانی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہے بس محبت کیا کر رہے ہیں یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں محبت ہے بس ہے محبت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہٰذا اپنے نبی کی محبت میں شابان کی روزے رکھو اور خدا سے قربت اختیار کرنے کی خاطر روزے رکھو تو جب تک محبت کا انصر دین میں نہیں آئے گا دین آگے نہیں بڑھ سکتا جب بھی آپ دین سے دینی کاموں سے محبت کی انصر کو باہر نکالیں گے دینی کام بے برکت ہو کر رہے جائے گا برکت ختم ہو جائے گی جب بھی محبت باہر نہیں ٹرافک کے قوانین نہیں ہے دین پہ چلانا دین پہ چلانا کسی اسکول کے سلیبس کا نام نہیں ہے دین یعنی بنیاد محبت ہے یاد رکھئے اس بات کو اور کہیں بھی آپ اس کام کو کم کر دیجئے محبت کے انصر کو ہٹا لیجئے مسئلہ بڑا پھیکا رہ جائے گا آپ حسداری سے محبت کو ہٹا لیجئے کل بے برکت ہو جائے گی محبت بنیاد ہے حسداری کی بارہ زیادہ ادھو ادھر میں نہ جاؤں اور آپ کی زہمن مقرر وقت میں تمام کر دوں تو جنب سیدہ نے خاتون ہوتے وقت نبی نہیں ہے امام نہیں ہے بوجھ ہے نا ایک دنیا کو حقیر جاننا کیسے بوجھ ہے آپ کو کوئی کہیں کہ میں دوہزار اکیس کی گاڑی چاہیے اشارہ کریں کہ ہوا میں اڑنے لگے گی آپ نے ٹھیک ہے اچھا آپ حلال کے پیسے سے نہیں خرید سکتے تو آپ حلال کے پیسے سے اندیس سو چوتر کی گاڑی خرید سکتے ہیں جو رینگ تیوی چلے گی تقریف تو ہوگی آپ کو ہوگی نہ تقریف لیکن آپ کا بہرات ٹھیک ہے حلال کے پیسے سے میں یہی خرید سکتا ہوں کیا کروں لیکن آپ اس کو توجہ ہی نہ کریں گاڑی یہ پہنچا دے گی آپ دوہزار اکیس کی گاڑی یہ بیٹھے ہیں اندیس سو چوتر کی حقیر کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امیر محمدین نے نحضب الاغم میں فرمایا رسول خدا کے بارے میں لم یعر دنیا طرفا کبھی رسول خدا نے کبھی بھی دنیا کو اپنی ایک نگاہ ادھار کے طور پر لی دی یہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے میں صبر کروں گا برداش کروں گا حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اس کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں ایک دفعہ آپ کے لباس پر سفید لباس پر بہت بڑا دبا لگتا ہے سیاہ اور کہ مونا نے کیا ہو گیا شادی میں جا رہے ہیں اس کو ایک دفعہ اتنا سا مہین سا سوئی کی نوک کے برابر ایک کالا دبا آتا ہے مونا نے دیکھے گا بھی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اس کا یہ ہے دنیا کو حقی سمجھنا باردین میرے کہنے کی باتیں نہیں ہیں نبی کریم فرمائے تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں ممینہ کر رہا ہوں اور میں نصیت نہیں کر رہا آپ کو کوئی یہ سمجھے میں نصیت کیا کروں گا یہ میں جناب سیدہ کے بارے میں رفتگو کر رہا ہوں آپ اس کو نصیت سمجھنا ہے جو ہی لہٰذا ایک طرف سے جناب ختمی مرتبت کی شخصیت کا بوجھ اٹھا رہی ہے سیدہ کی روح نبی تو نہیں ہے نا لیکن نبوت کا بوجھ اٹھا رہی ہے بذتوں ملنی دوسری طرف سے اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہمپ اللہ کوئی نہ ہوتا ایک روح ہے امامت کے بوجھ کو بھی اٹھایا ہے رسالت کے بوجھ کو بھی اٹھایا ہے لہذا اگر روح ایسی ہے اب جو فرزند فاطمہ ہوں گے نا حسن اور حسین اب یہی تو جنن کے جوانوں کے سردار ہوں گے ان کے اندر رسول کی رسالت کی خوشبو بھی ہوگی اور ولایت امیر الممنین کا اتر بھی ہوگا یہ کیسے ہوا اگر نہ ہوتی ذات سیدہ نہ حسن ہوتے نہ حسین ہوتے نہ حضرت و عجت ہوتے سیدہ کے وجود کی برکت سے یہ گیارہ امام وجود میں آئے آپ کو کہنا ہے مولانا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ روایت پڑھتا ہوں جب پروردگاہ نے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا ملائکہ کے سامنے اس نور کو ظاہل کیا خوششاعت افسارہم ملائکہ ایک دفعہ دن رہ گیا اس نور کو دیکھ کر کہا الہنا وربنا مہازن نور پروردگار ہمارے مالک پروردگار مامون یہ کیا نور ہے اچھا یہ نہیں پتا مجھے روایت میں نہیں ہے لیکن اگر دوسری روایتوں کے ذریعے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی سیدہ کا نور جب خلق کیا گیا تو کسی پیغمبر کا نور نہیں تھا تو وہ پریشان ہوگا کس کا نور ہے کہا کہ یہ نور ہے میری عظمت کا اسے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے اور اخرج منزالے کا نور اس نور سے میں اپنی گیارہ حجتوں کو نکالوں گا جو میری وحی کے سلسلے کو ختم ہونے کے بعد میرے عمر کے ذریعے قیام کریں گے اس نور کو میں اس نبی کی نسل میں رکھوں گا جس کو تمام انبیاء پر میں فضیلت دوں گا لہٰذا جناب سیدہ کی حقیقت اور رسول خدا نے پھر وہاں پر گفتگو جو فرمائی ایک روایت میں فرمایا خدا نے پسند کیا اس بات کو کہ فاطمہ کو میری نسل میں رکھے یعنی یہ ایک نور ہے پروردگار آدم کے پاس جس کا نام ہے نور فاطمہ پروردگار منتظر ہے دو کس کو کس کے گھر میں عطا کروں دیا اس نے نبی کریم کے گھر میں اب دیکھیں یہاں تک کی جو گفتگو یہ ہے عرشی گفتگو یہ ہے آسمانی گفتگو یہ آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے میری سمجھ میں آئے نہ آئے ہماری صحت پر کوئی کہہ گا موضانہ فرق نہیں پڑتا کوئی کہہ گا نہیں موضانہ فرق تو پڑتا ہے یہ چیزیں سن کر محبت زیادہ ہوتی ہے معرفت زیادہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے جناب سیدہ کے مسائب سنتے ہیں تو توجہ سے سنتے ہیں فضائل سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں یہاں تک یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا یہ جو نور جنب سیدہ ہے یہ اس وقت سے چلا کہ جب پروردگران نے عالم غیب میں خلق کیا اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک جنت و جہنم تقسیم نہیں ہوگی بخاری میں حدیث ہے کہ اول شخصین یدخلو جنہ فاطمہ بنت محمد سب سے پہلے کہ جنت میں ہستی داخل ہوگی وہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے یہ خود ایک عجیب روایت ہے یہ خود ایک عجیب مسئلہ ہے عجیب سلسلہ ہے اور یہ خاتون ہے یہ بی بی لیکن یہ بات بھی آپ کو پتا ہے جب میں بتا رہا ہوں لیکن اب یہ سوچ کر ترک تو نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پر بھی یہ بی بی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کھڑے ہوں گے بارہ امام اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اس کی وجہ ہے کہ رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے جب رسول کھڑے ہو رہے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پر واجب ہے کہ کھڑے ہو رسول کھڑے ہو جائیں علی ابن ابی طالب کو کھڑا ہونا ہوگا علی کھڑے ہو جائیں دونوں فرزن کھڑے ہوگا قیام کریں گے اپنے مقام پر اور اگر علی ابن مرتضیٰ اور حسن حسین کھڑے ہو رہے ہیں تو امام سجا سے لے کر حضرت حجت تک ہماری اور آپ کی تو کئی جگہ نہیں ہے شفاعت مل جائے بہت بڑی بات ہے اب چلیے جا کر یہ دیکھئے کہ کل بھی میں انشاءاللہ خلقت ہے جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو کروں گا روایات کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے اخبارات کی سرخیوں کے روشنی میں تو ہونی سکتی گفتگو یا دیگر چیزوں پر لہذا اس کو سمجیا اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں جناب سیدہ کی جو ویک میں زیارت پڑھنے والی ہے جو حضرت حجت کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن اور ہفتے کا دن رسول خدا کا اتوار کے دن جو زیارت پڑھ جاتی ہے بی بی آپ کی ولایت کی وجہ سے اور آپ پہ شہر اور آپ پہ پدر گرامی کی ولایت کی وجہ سے تہرنا ہم پاک ہوئے ہیں محبت نام قلبی کیفیت کا ٹھیک ہے آپ جب ایک کھانا کھاتے ہیں آپ کے پاس ایک کھانا آیا بڑا طاقت دینے والا کھانا ایک حلوہ بنا اس لی گھی کھانا جب آپ کھائیں گے طاقت آئیں گے اس حلوے سے آپ محبت کریں آپ کو طاقت آئے تو یہ حلوہ بڑا عجیب ہے کہ اس کی محبت آپ کو طاقت دے رہی ہے تہرنا بے ولایت تہرنا میں نجاست کو دور کرنے کا ایک عمل ہے ولادت آپ کی پاکیزہ ہے اگر آپ کے دل میں محبت سیدہ ہے ولادت آپ کی پاکیزہ ہے اگر آپ کے دل میں محبت امیر مومنین ہے یعنی خود ان کی کس طرح سے پاکیزہ ہے یعنی علی بن عبی طالب کے چہنے والوں کی ولادت پاکیزہ ہے میں جملہ کہہ دوں مذہب کی بات نہیں کر رہا کسی کے دین کی بات نہیں کر رہا میں بات کروں محبت عریب نے بھی طالب کی واقعہ سنی آپ اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں واقعہ ہوا یہ اچھا ایک نام مبارکہ ہے جس پر مبارکہ کا مطلب کیا برکت اچھا اس برکت کو سمجھنا ہے چلیے جنب عیسیٰ کی ولادت کی طرح واقعہ آپ کو بتایا مریم یہ بچہ کہاں سے آئے مکانا ابو کمرہ سونجو مکانا تمہوں کے بغیر تمہارا باپ برا آدمی تھا تمہاری ماں برے کیریکٹرگی تھی یہ کیا جناب مریم کے الفاظ ہیں کل تو نسین منسی اش کاش میں بھونی بسلی ایک داستان ہو جاتی میں اس زلدت کو لے کر کہاں جاؤں اگر جناب مریم کو پتا تھا کہ یہ پروردگار عالم کا نبی ہے جھونے میں تو ہمت آ جاتی نبی ابھی بتا دے گا اس کا مطلب یہ آیت بتا رہی ہے جناب مریم کو ہیلوز بات کا نہیں تھا کہا کہ دیکھو تم یہ کام کرنا کہ اشارہ کرنا اس کی طرف اور بلکہ تمہارا کام نہیں ہے اور جو بھی بات کرے آگر کہنا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے روزہ رکھا ہے اور چپ ہوں میں سو میں سمت چپ کر روزہ رکھا ہے میں کسی بات نہیں کر سکتا جب آئے بنی سیدھا کہا یہ کیا ہوا فا اشارت ہے جائی ہے مریم نے اپنے ہاتھ سے اشارت کیا جناب عیسیٰ کی طرف تو جب وہ آپ سے سوال کرنا ہے بی بی مریم آپ جھولے کی طرف تو انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے آیت کہ کیفہ نکلنے وہ من کانا فی المہنے سب یہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو جھولے میں ہیں تو جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاکیزنی کی گواہی نہیں گواہی ایسی دی جس کے بعد اس نظام کو بھول گئے کہا کہ دیکھو میں خدا کا بندہ ہوں خدا نے مجھے رسالت دی ہے آتانی الكتاب مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے مجھے بابرکت بنایا ہے کہیں بھی میں رہوں پہلی برکت جو جناب عیسیٰ نے اس دنیا میں اپنے وجود سے دکھائی وہ جناب مریم کے وجود پر سے اس الزام کو ہٹایا جملہ کوئی جناب عیسیٰ نے بیان نہیں کہ میری ماں پاکیز آئے گفتگو وہ کی کہ جس کے بعد وہ الزام خود بخود کہیں چلا گیا تو برکت کا مطلب کیا پہلی چیز کے جناب مریم کی حیثیت کو بچایا لہٰذا جناب کیا فرمایا جہاں بھی خدا مجھے رکھے گا میں بابرکت ہوں یعنی برکت میرے پیچھے پیچھے چلے گی اب جناب سیدہ کا ایک نام مبارکہ یعنی برکت جناب سیدہ کے پیچھے چلے گی سیدہ برکت کے پیچھے نہیں چلیں گی لہٰذا اب اس برکت کو دیکھئے ملائکہ کے پاس کیا برکت عالم غرب میں کیا برکت پہلی برکت جب دنیا میں تشریف لا رہی ہے برکت الہی وہاں پر آتی ہے جہاں ظاہری ازباب منخطع ہو جائیں گی البتہ برکت ظاہری ازباب کے ساتھ چھپ کر آتی ہے لیکن برکت اپنے پورے وجود کو اس وقت دکھاتی ہے کہ جب آپ کی امیدیں انسانیوں سے بشریت سے منخطع ہو جائیں مکہ کی خواتین آجاؤ میرے پاس چناب خدیجہ مشکل وقت ہے چناب سیدہ تشریف لانا چاہتی ہے دنیا میں کہا تم نے ہماری بات نہیں مانن اب یتیم لڑکے سے شادی کیے اور تم نے ہماری برزتی کی ہم نہیں آرے اس مشکل وقت میں چلی گئیں خواتین نہیں آئیں اب یہاں برکت الہی اپنے آپ کو دکھائیں مبارکہ اگر عیسیٰ جہاں پر وہ مبارک ہیں تو سیدہ جس عالم میں ہو کہیں آگے بڑھ کر مبارک ہیں یعنی وجود سیدہ اگر تشریف لانا چاہتا ہے دنیا میں تو آسمان سے پروردگار عالم جناب مریم سارا حوہ اور آسیہ کو نازل کرے گا کہ جاؤ اور جا کر خدیجہ کی اس مرحلے پر مدد کرو یہ گجی مرحلہ ہے اور ایک درد بھینے جناب سیدہ کی بارک دوسری برکت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں دوسری برکت جناب سیدہ کا لامتناہی وجود ہے لیکن میں جو جس برکت کا ذکر کر رہا ہوں آس ابن وائل یہ ملوم بڑا ہی عجیب خدا لانت کرے تو ان میں سے ایک تھا کہ جو رسول خدا کی اوپر زخم زبان لگاتے تھے تو اچھے آدمیوں میں سے تھا یہ کہ چھے کے چھے کو موت سے ہم کنار کیا خدا نے بڑے بدترین طریقے سے تو نبی کریم جب اپنے بیٹے تاہر کو دفن کر کے ہا رہے تھے تو جب آئے تو خانہ کعبہ کے پاس یہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر باتے کر رہے تھے ایک شخص اپنے بچے کو دفن کر کے ہا رہے یہ وہ ہے جس کو آپ صادق اور امین کہتے تھے اچھے خاندازیں دے کہ آپ کو اس نے نقصان نہیں کچھا ہے نظریات کا اختلاف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ کے اندر اتنی نفرت آگئی ہے کہ اب یہ آسف نے وائل کہا اِذَا مَا تَا اِن قَطَعَ ذِكْرُخَ دفن کر کے آ رہا ہے بچے کو تازیت نہیں پرسا نہیں تسلیت نہیں جب یہ مر جائے گا تو اس کا ذکر بھی مر جائے گا بیٹے کو بھی دفن کر گیا اب تو کوئی اور بیٹا نہیں نبی کریم نے دل کو یہ جملہ بڑا گرہ گزرا یہاں پر رک جائیے یہ جو واقعات ہیں نا ان واقعات سے اپنے لئے عرفان اور معرفت کے دروازے تلاش کریں میرے نوجوان بچے یہ معمولی واقعہ ہیں جب بھی تم اپنی شکایت صرف خدا سے کرنا سیکھ لو جب بھی اپنی شکایت حضرت حجت کی بارگاہ میں کرنا سیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ آپ توقل کے مرحلے تحق کر رہے ہیں یہ عالم غیب کا قانون ہے جب بھی بندہ مومن کا دل تڑپ جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے امام کی جانب متوجہ ہوتا ہے اپنے دکھ درد کو کسی سے نہ کہہ پائے یعنی خدا کہتا ہے میرے بندے تو نے صرف اپنے درد کے لیے مجھے چنا میں بھی اپنے حل کے لیے اعتاہ کے لیے تحفہ کے لیے تجھے چنوں گا جب تک لوگوں کے پیچھے بھاگ دے رہو گے نہیں یہ ہم نے بزرگ علماء کو دیکھا ایک بات کو ایک دفعہ کہتے ہیں آپ سے پچاس دفعہ ریکورس نہیں کرتے لجاجت کے ساتھ بھاگتے رہیں کیا مطلب ہے ایک دفعہ دو دفعہ بہت دوہ تین دفعہ اس کے بعد ختم ایک دفعہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی یعنی ان کی ذات میں ہمیں وہ توہید نظر آتی ہے امامت کی شان نظر آتی ہے امامت کی شان اتباہ کے اوپر کوئی یہاں بیٹھا ہو بچہ کے وہ کہا علماء ہمارے امامت کی شان وہ میں نہیں کیا رہا یعنی امامت کی اتباہ کا انداز نظر رہتا ہے لہٰذا مبارکہ جب آئے تو کہا ایزا ماتا ان قطع ذکر ہوں جب یہ مر جائے گا اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا بابرکت برکت کی بات ہے اب پروردی کا نبی کے دل کو بڑی تکلیش ہوئی شدت کے ساتھ کیا کہیں کچھ نہیں کہا روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ دو راکت نماز پڑھ کے ان پر نفرین کیوں بددعا کیوں خدا سے شکایت کیوں نہیں کہا قطع نہیں کہا یہ جناب زکریہ کا رب لا تظر کی فردن وانتا خیر الوارسی پروردگار مجھو اکیلا مت چھوڑ یہ جناب ابراہیم کا سلسلہ ہے یہ جناب ابراہیم کیا پچانے برس کی عمر میں بیٹے کی ولادت ہوئی یہ جناب زکریہ نے پروردگار عالم سے دعا کی ہاں نبی کریم کی کوئی دعا آپ قرآن میں بتا دیجئے تمام انبیاء کے ساتھ خدا کی گفتگو ہے پروردگار عالم کی نبی کریم کے ساتھ گفتگو نہیں ہے ابراہیم یہ کرو فلان یہ کرو تم یہ کرو اچھا گفتگو ہے میں اس واضح کر دوں لیکن اس طرح کی گفتگو جو بقی انبیاء کے ساتھ کی آپ جا کر دیکھئے جناب ختمی مرتبات کے ساتھ وہ گفتگو نہیں ہے اور پورے قرآن میں اگر آپ کو گفتگو جہاں تک مجھے ملا اس انداز کی گفتگو رسول خدا نے خدا سے کی ہی نہیں ہے جو بقی انبیاء نے کی اگر رسول خدا قیامت میں شکایت بھی کریں گے رب انہ قومی تخذو حاضل قرآن محجور اپروردگار قیامت کا منظر ہے میدان قیامت میں تُس سے شکایت کر رہا ہوں کہ میری امت نے تیرے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا یہاں بھی اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں ہے جناب نبیاء کے گفتگو دیکھئے جاگر یہ پورا ایک چپٹر ہے اس کے ذریعے نبی کی معرفت کو سمجھئے نبی کے مرتبے کو سمجھئے کہ جہاں پر ایک لاکھ تیس ہزار نو سن نمیدان دے پیغمبر ایک طرف نبی کریم ایک طرف وزن پھر بھی زیادہ ہے اس نبی کی روح کے بوچ کو اٹھایا سیدہ کونز میں کم مطلب ہے اس بات کا مزاق ہے کوئی فاطمہ جو تمہارے ساتھ محبت کرے گا اس کو یہ آج ہوگا فاطمہ جو تمہارے بچوں کے ساتھ اس کو یہ آج ہوگا سب کچھ فاطمہ فاطمہ یہ پرورد نبی کریم کی اپنی فضیلت کہیں نبی کریم نے اپنی فضیلت باٹھ دی اپنے گھرانے میں اگر آنا ہے میرے گھر کے ذریعے گھر والوں کے ذریعے لہٰذا جب یہ مر جائے گا اس کا ذکر میں ختم ہو جائے نبی کریم نے تکلیف ہوئی خدا سے دعا نہیں کی میں نے رواحہ میں نہیں پڑھا اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے بتائیں میں نے نہیں پڑھا یعنی نبی کریم نے دل کی کیفیت کو دیکھ کر پروردگار نے یعنی پہلا مرحلہ برکت فاطمہ کا یہ کہ کائنات جو ٹھیری ہوئی ہے اپنے مقام پر رحمت اللی العالمین کے صدقے میں خدا کی رحمت نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے خدا کی رحمت کیا ہے رحمت اللی العالمین کون ہے محمد مصطفیٰ اس محمد مصطفیٰ کے دن کو جب ٹھیس پہنچی تو پہلی برکت وجود فاطمہ زہرہ کے آنے کی خبر دی گئی کہ حبیب گھبراتے کیوں ہم نے تمہیں کوسر عطا کی اب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نہ کرو نشانیاں کا ہول ابتر تمہارا دشمن ابتر رہے گا نسل بریدہ رہے گا اس کی نسل منقطع ہو جائے گی اب سوال یہ کہ جو نسل ملی رسول خدا کو وہ صرف نسل ملی اولاد آ جائے گی ایسی بیٹی دیں گے کہ اس کے بعد تمہارا یہ غم ختم ہو جائے گا سرکار اولاد وہاں پر ذکر چلتا ہے لڑکوں سے اس نے کیا کہتا ہے اذا ما تھا انقطع ذکر ہو جب محمد مر جائے گا معوذ باللہ اس کی الفاظ اس کا ذکر ختم ہو جائے گا یہ ملعون یہ کافر یہ بدبخت یہ کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے ذکر مر جائے گا خدا یہ کہہ رہا ہے نہ صرف یہ کہ مرے گا نہیں بلکہ تیرے ذکر کے پیچھے حبیب میری ذات ہے میں تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کروں گا اب اگر انہ آتینہ کل کوسر صرف نسل کے تسلسل کی اطلاع دی جا رہی ہے تو کافر کا دعویٰ پورا ہو گیا اس کا ذکر ختم ہو جائے گا توجہ ہے آپ کیا نہیں ہے جب میں بات کو مزید سمجھوں نبی کریم کے لڑکے جب مر گئے سارے تو کیا ہوا ذکر ختم ہو جائے گا لہذا نبی کریم کو دو دکھ ہیں ایک تو ہی کہ میری نسل ختم ہو گئی دوسرے میرا ذکر جو بھی نسل کے ذریعے چلنا تھا وہ بھی ختم ہو گا پروردکار کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں کوسر آتا کی تو دونوں دکھوں کا مرحم ہونا چاہیے نا اگر ایک دکھ کا مرحم ہے ہم نے تمہیں نسل لے دی تو یہ تو مرحم نہیں ہوا اس کا مطلب نسل بھی ملے گی اور ذکر بھی نہیں مرے گا اب سرکار کیا کیا جائے خدا نے ایک مقام پر ہمیں بڑی چھوٹ دے دی وہ ہم سے امتحان نہیں لیا کہ نسل رسول خدا سوائے فاطمہ کے نہیں چلی یہ امتحان سے بچ گئے ہم کتنے لوگ سمجھ سکے اسے کتنے لوگ نہیں مجھا نہیں پتا لہذا سمجھئے اس بات کو کہ پہلا وجود جو زیادہ سیدہ کا آ رہا ہے وہ تسلی قلب مصطفیٰ ہے خدا قرآن میں کہہ رہا چلیے مزید اس بات کو آگے بڑھائیں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے دیکھو یا اللہ زی نامانو استعینو بس سبر وصلاتے نماز اور صبر کے ذریعے پروردگار سے مدد مانگو تو کہتا دیکھو حبیب تم بھی ہمارے بندے ہو سکھو ہم نے کہا نماز کے ذریعے ہو صبر کے ذریعے مدد مانگو ہم سے تمہارے دل کو بات بری لگی ہے کافر کی تو ذرا مزید نمازیں پڑھو صبر کرو کہ اس کافر کے جملے کو سننے کے بعد جو تمہارے دل میں تکلیف ہوئی ہو وہ تکلیف ختم ہو جائے خوب توجہ کیجئے گا جب مشکل وقت پڑھے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو صبر کا مطلب کیا ہے مشکل اپنی جگہ پر باقی رہے گی آپ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیجئے بھائی روزہ لگ رہا ہے بچے کو بیٹا صبر کرو افتار نہیں کرواتے آپ صبر کرو مشکل still ابھی بھی exist کرتی ہے پیاس ختم نہیں ہوگی تمہاری تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا مشکل ہے صبر کرو نماز پڑھو solution نہیں ہوگا دل کو سکون آ جائے گا صبر کرتے رہو تکلیف کے عالم میں رہو گے صبر کرتے رہو یہاں پر نبی کریم کے دل کو تکلیف تھی اس تکلیف سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے فاطمہ زہرہ کو بھیجا یعنی یہاں پر صبر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ تحفہ وجود سیدہ کے ذریعے نبی کریم کے دل کے تمام دکھ دور ہو گئے اور کس طرح سے یہ تحفہ عطا کیا گیا اس تحفہ کو عطا کرنے کے لیے میراج پر گئے اور وہاں سے اس تحفہ کو دے کر آئے یہ تحفہ نبی کریم کو عالم غیب سے متصل کر رہا کون نبی کریم کون آخری نبی کہ جس پر تمام انبیاء پر جو وحی کی گئی اس سے کہیں زیادہ طاقتور بلند بالا عالی اور عرفہ وحی کی گئی تو یہ وجود سیدہ آخر حقیقت ہے کیا اسی لیے فرمایا چھٹے میں ہم نے ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے اس سے مراد وجود مبارک کے جناب سیدہ سلام اللہ دہ ہے اور لہذا جناب سیدہ کے جو باقی دھائی دن بچائے تقریباً دھائی مجلس ہیں آدھی مجلس تقریباً ہو گئی ہے اس میں ان چیزوں پر کہ اگر جناب سیدہ کا وجود برکت ہے تو کس حوالے سے برکت ہے اور برکت کی وہ چیزیں ہیں کہ جو خود جناب سیدہ جن چیزوں کو سیدہ نے انجام دیا وہ کیا تھی کس طرح سے برکت آئی زندگی میں اور ہم اس چیز پر اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تو پہلا مرحلہ کیا نبی کریم کی قلب مقدس کے لیے سیدہ کا وجود تسلی ہے مرحم ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی اور فضیلت ہم سیدہ کی اس پر گفتگو کر پائیں یا اس کو سمجھیں تسلی ہے قلب پیغمبر دول بھیجے محمد آر محمد اچھا مبارکہ یعنی برکت والی مبارک یعنی برکت والا یہ برکت ہوتی کیا ہے قلیل ہوتی ہے تعداد میں چیز لیکن فائدہ اس کا کثیر ہوتا ہے جب جناب سیدہ رفصت ہو کے جا رہی تھی یہ کتابوں میں میں حدیث لکھی ہے اور تو ایک کسی صحابی نے آ کر کہا سیدہ بہت اچھی زندگی گزرے لیوش لائف پرتعیش آسانی والی زندگی خدا تمہیں نصیب کرے اور ڈھیروں لڑکیوں میں نبی کریم نے فرمایا یہ مت کہو بلکہ کہو کہ خیر ہو اور برکت ہو خیر ہو اور برکت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو اپنی زندگی میں برکت اور خیر کی توقع رکھنی چاہیے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے مولانا رس میں کثرت چاہیے مزید وسط فراوان بلکل حق ہے آپ کا بلکل دعا کیجئے لیکن اگر کثرت آ جائے بغیر برکت کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کو یاد رکھی اور برکت عجیم مسئلہ ہے واقعہ تھا آپ کے سامنے کہ جب آئے نجوہ اتری تو ایک سکہ تھا سونے کا ابھی نونی نے ایک سونے کا سکہ بیچا دس چاندی کے سکے خریدے مزدوری کی جا کر باغ میں ایک سکہ ملا یا مزدوری نہیں کی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مزدوری کی اور پھر ہر مقام پر سوال کرتے تھے اگر تو ایک تو ایک طرز تفکر یہ ہے کہ علی نے عجیب کام کیا سونے کا سکہ بھیجئے رسول سے سوال کرنے کے لئے تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے آیت منسوخ ہو جاتی پھر اس کے لئے پوچھتے رہتے جو سوال کرنا ہے لیکن امیر محمدین نے وہ سکہ لیا ہو گیا وہ چلا گیا کس وجہ سے چلا گیا دس سوال کیے رسول خدا سے جا کر ایک درم دیتے تھے پھر جا کر ایک بات پوچھتے تھے پھر ایک درم دس درم صدقے میں دیئے اور جا کر رسول خدا سے سوالات کی تو برکت کے مفہوم کو سمجھئے برکت کا مفہوم ہمیشہ اس میں نہیں ہے کہ چیز باقی رہ جائے برکت کا مفہوم یہ ہے کہ چیز اگر جائے تو اس کے بدلے میں کیا ہے جو نجد بلاغہ کے قلمات قصار میں مولا کائنات کی گفتگو ہے ما فعلت ابلو کل کسیرہ کسی سے پوچھا ہمی امین نے کہ وہ تمہارے اتنے سارے ہونٹے وہ کیا ہوئے کہا تبددددد مولا وہ بکھر گئے کیوں بکھر گئے فرائنس کی آدائیگی میں بکھر گئے ختم ہوئے سارے ایک اونٹ بیچا کوئی جو واجب خرچہ تھا وہ کی دوسرا اونٹ بیچا وہ کیا آہستہ آہستہ سارے بگ گئے مولا نے فرمائی یہ تو ان کا بڑا اچھا خرچہ ہوا یہ بڑا اچھا استعمال کیا تم نے لہٰذا برکت کو آپ سمجھئے کہ برکت کیا ہے اور یعنی روایتوں جو عجیم ہیں وہ انشاءاللہ میں نے ارز کیا کہ دو دن بچے دو شبے بچیں بلکہ سوا دو اب رہنے ہیں تو اس کے بعد ڈھائی یا سوا دو تو اس کے وہاں اوپر ہم گفتگو کریں گے تو پہلا مسئلہ کیا برکت مبارک اب اگر یہاں پر مبارک ہے تو سوال یہ ہے میرا اب اِنَّا تَنَكَلْكَوْسَرَ آپ نے سمجھ دی بابرکت میں جناب سیدہ مبارک اب سوال یہ ہے کہ برکت کو ذرا سا مزید ہم اس پر گفتگو کریں رسول خدا کا بیٹا مر گیا تھا اس کو دفنہ کے آئے خدا نے کہا کہ غمدین کیوں ہوتے ہو اِنَّا تَنَكَلْكَوْسَرَ ہم نے خیرِ کثیرہ تاکی یہ تم کو جناب سیدہ عطا ہو گئی اب یہ عطا تو ہو گئی اب ہم اس برکت کو سمجھے کیسے نبی کریم کا دکھ درب ہے کیا نبی کریم کی پریشانی ہے کیا قرآن میں دیکھ لیجئے آپ تمام آیات کو سورہ توبہ میں آیات ہیں عجیب آیات ہیں اور کہ نبی کریم کے جو دل کی تکریف کو بیان کرتے ہیں ایک ہے خلاصہ سب کا کہ یہ ایمان بازے ہو جائیں یہ مومن بن جائیں یہ جہنم سے بچ جائیں یہ جنت میں چلے جائیں یہ مسلمان ہو جائیں یہ سیدھے رستے پر آ جائیں تمام آیات کو دیکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ کو قرآن میں نبی کریم کی سوچ جو ہے قلب مقدس میں اس کے علاوہ قرآن کریم میں آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی نبی کریم کے سلسلے میں تو ایک درد ہے سورہ توبہ کے آخری آیات بڑی مشہور معروف ہے عزیز علیہ مانت شاق گزرتا ہے نبی پر جو تکلیفیں تم اٹھاتے ہو حریص علیہ کو چاہتا ہے تم سب مسلمان ہو جاؤ کوئی جتن نہیں چھوڑا کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں رکھا ہر کوشش کر لی کہ تم مومن بن جاؤ حبیب مارد ہوگے کہ اپنے آپ کو ختم کیے ڈالتے ہو اپنے آپ کو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لارہے ہم چاہیں تو سب مومن ہو جائیں گے اور آزمان سے ایسی آیت نازل کریں کہ ان سب کی گردنیں جھگ جائیں لیکن یہ اس طرح سے لستہ علیہ محسائی تھی تم کوئی ان کے ذمہ دار نہیں ہو چھوڑ دو ان کے حال پر پیغام پہنچا دیا تم نے تم اپنی بات کرو بس لہذا نبی کریم کے پریشانی کیا ہے کہ دین ان تک پہنچیں تو برکت کا پہلا تصور یہ ہے کہ جناب سیدہ کو جناب تاہر کی وفات کے بعد عطا کیا گیا نبی کریم کو انہ آتے ہیں کلکوسہ کی صورت میں خوب بیٹے کی جگہ پوری کر دی اولاد کی جگہ پوری کر دی اب یہ برکت دس ہجری میں دنیا سے چلی گئی یہ جو برکت جناب سیدہ دس ہجری میں دنیا سے گئیں تو کیا وہ برکت اپنے ساتھ لے گئیں یا اس برکت کا تسازل آگے تک بھی بڑھا اگر آپ نبی کریم کی سوچ کو قرآن سے جا کر لیں کہ نبی کریم کا دکھ درد پریشانی جو قلق ہے وہ یہ کہ سب مومد ہو جائیں اور ان تک میری شفاعت پہنچ جائے یہ میری شفاعت کے قابل ہو جائیں آپ یہ منت کہیے گا کہ شفاعت تو نبی کریم کا کام ہے تو ہم کیسے شفاعت کے قابلوں میں قابلیت آپ میں ایک ہونی چاہیے اب یہ قلق گفتگو ہے کیونکہ واقعہ یہ ہے بہرالاندار میں کہ ربیہ ایک نبی کے خادم تھے وہ آئے کے لگے یا رسول اللہ تو رسول خدا نے آ کر کہا کہ ربیہ سات سال تم نے میری خدمت کی ہے کہ اما تصل نہیں شاید کچھ مانگا کیوں نہیں کچھ مانگو کہا کہ رسول اللہ محلی حتی افق کر مولد دیجئے سوچ کیا ہوں گا تو چالا کا آدمی ہونا چاہیے اس طرح کا نبی کریم جب کہنا ہے جو مانگو دوں گا تو سوچ کے یہ گھاٹے کا کوئی سعودہ نہ ہو تو بہر آدم تو خیر ضرور پڑھے محمد آدم تو دوسرے مائے کہا کہ یا رسول اللہ میری اختیار ہمیں سوچ لیا کہا جی رسول اللہ سوچ لیا کہا کیا مانتے ہو کہا رسول اللہ کہ میں یہ مانتا ہوں کہ خدا مجھے آپ کے ساتھ رکھے جنت میں یہ نہیں کہا خدا مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے رسول اللہ نے شاید مسکر آئے ہیں فرمایا کہ من آدمہ کا حضر تجھے سکھایا کس میں مطلب کراچی کی سٹوک مارکٹ میں گیا تھا یہ صحابی کراچی کی کون سی مارکٹ میں گیا تھا یہ تاجروں کی سمجھ میں آتی یہ اور تاجر وہ کہ جو خدا کی مرضی کو ڈھونڈ رہا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ میں نے جا کر سوچا اگر قسرت اولاد چاہوں سب کو مرنا ہے مال چاہوں ختم ہو جائے گا تو میں نے سوچا کیا چاہوں کہ جو کبھی ختم نہ ہو میں نے کہا سیدھی سی بات ہے خمفیہ خالدون رسول کے ساتھ رہوں اور جنت میں جاؤں وہ بھی رسول کے ساتھ یعنی اس کا مطلب کیا ہے پیکج فل ملے مجھے کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو اس میں ٹھیک ہے نا وہ ڈیل آتی ہے نا کوڑرنگ بھی ساتھ میں فرائز بھی ساتھ میں برگر کیا 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 اس میں کوئی چیز کم نہ ہو تو یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ پورا پیکجو رسول کے ساتھ جنت میں جنت بھی نہیں چاہیے رسول بھی نہیں رسول جنت میں ساتھ تو رسول اللہ نے فات رقا رسول اللہ نے سر جھکا دیا تھوڑی در کے لیے سر اٹھا کر کہا اصل میں خدا سے دعا کروں گا لیکن تم بھی میری مدد کرو کسرت سے سجدے کر کے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر دیا کہ تم میری ولایت سے باہر نکل گئے پھر میں تمہیں شفاعت نہیں کرنا ہوں گا کوئی اس کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے مثال آپ کے سامنے رسول خود ابو جاہل کی شفاعت کروائیں گے ابو لہب کی شفاعت کروائیں گے ان دونوں ملونوں کی شفاعت نہیں کروائیں گے یہ دونوں ملون مو کے بل جہنم میں پھیکے جائیں گے ابو لہب ابو جاہل دونوں رسول خدا شمر کی شفاعت کروائیں گے یزید کی کروائیں گے نہیں کہا ہے نہ کوئی گناہ ایسا کہ اب لاگ آپ ٹکرے لگاتے نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے تو رسول خدا نے کہا کہ تم بھی میری مدد کرو کسرت سجود کے ذریعے کسرت سجود یعنی تقرب الہی حاصل کرو قرآن کی وہ آیت میں نہیں پڑھوں گا خدا کیا فرما رہا ہے سجدہ واجب ہو جائے گا اے حبیب سجدہ کیے جاؤ اور ہم سے نزدیک ہوتے جاؤ یعنی شفاعت کے درود بجے محمد آدم محمد لہٰذا کیا بات چل لیتی بیچ میں واقعہ کہاں سے آگیا ذرا درود پڑھیں دفعہ اور میں سوچوں کیا بات چل لیتی اتنا بہتری ملاکہ یہ برکت کہاں تک جائے گی ہے یہ جو برکت ملی ہے وجود سیدہ سے دس عجری کو تو بی بی چلی گئی دنیا سے رسول کی پریشانی کو دیکھ کر برکت کو سمجھئے ہر انسان کے حساب سے برکت مختلف ہوتی ہے آپ کہیں گے رسول کے پاس برکت تھی کیا نہیں تھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں گے تھی میں کہوں گا چکنی مٹی کا گھر تھا جوگ کی روٹی وہ بھی کبھی ملتی تھی کبھی نہیں بیٹی کی گھر میں آ کر کھاتے آج کا کوئی انڈو پاک کا آدمی ہو تو وہ رسول خدا پر بھی اعتراض کر دیتا ہم تو بیٹی کے گھرے مومانو پانی بھی نہیں پیتے یہ میں بتا دوں ہمارے انڈو پاک کے اس بارے سے نہیں کہ ان کو بہت زیادہ وہ خوددار ہوتے ہیں ان کو پتا جانڈ فرمیل سسٹم ہے ساس تانے مارے گی نن تانے مارے گی کہ تمہارا باپ آئیت ہے یہ کر کے تو بچائے بچی کی عزت کو بچانے عجیب ہمارا ہم تو سب سات سو باس ہزار باس جس کمیونٹی کی ساتھ رہے ہیں نا ہم لوگ ہنڈو پاک میں اس کا کلچر ابھی تک ہمارے اندر ہیں یہ میں سمجھیں کہ ہمارے کلچروں میں بت نہیں ہیں تو ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں نہیں 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 جب تک اسلام صحیح سے نہیں آتا جب تک کلچر اہل بیت کی حدیثوں کے مطابق نہ آیا یہ میں آپ کو بتا دوں نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو برکت کہاں تک گئی لہٰذا برکت کو دیکھنا ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں رسول خدا کی جو دل کی تمنہ تھی اس کو دیکھیں ایک تمنہ یہ سب مسلمان ہو جائیں ہے کہ نہیں یہ نا آسان الفاظ میں دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اب اگر اس برکت کو کہ جو مبارکہ ہے برکت ہے اگر اس ذات کو بی بی کی دیکھا جائے کہ کس طرح قیامت تک کے لیے ذات سیدہ مسلمان بنائے گی لوگوں کو رسول خدا کی شفاعت تک لانے میں کامیاب ہوں گی جناب سیدہ تب یہ برکت اپنے اروج پڑ جائے گی تو اب یہاں سے میں آپ کے سامنے اسی بات کو پیش کرو پھر مسائب کی طرف آئیں گے دیکھئے وجود سیدہ کو جب خدا نے کہا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ ہم نے تمہیں خیرِ کسیر عطا فرمائی جب خدا کہہ رہا ہے خیرِ کسیر تو یہ دس ہجری میں ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ دس ہجری میں دس ہجری ختم ہو گئی اگر خدا کی خیرِ کسیر اس سال اس برس اس عیر میں ختم ہو جائے تو یہ خیرِ کسیر نہیں ہے خیرِ کسیر جس کو خدا کہے وہ اتنی کسرت سے ہونا چاہیے کہ کبھی ختم نہ ہو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خیرِ کسیر کہاں تک جائے گی اس خیرِ کسیر کو سمجھنا ہے اس آیت کو روایت کو سمجھنا ہے تو اسی روایت سے سمجھئے اَجْعَلُهُ فِي سُلْبِ نَبِيِّ مِنْ اَنْبِيَ آئی میں اس نورِ فاطمہ کو اس نبی کی نصر میں رکھوں گا کس نصر میں اُفَزِّلُهُ عَلَى جَمِیِلَ اَنْبِيَا جس کو میں تمام اَنبِيَا پر فضیلت دوں برکت آ رہی ہے جنابِ سیدہ کا وجود برکت بن کر رسولِ خدا کے گھر میں اتر رہا ہے یہ وجود ظاہری لحاظ سے دس ہجری کو چلا گیا لیکن اس وجود کا تسلسل کہاں تک جائے گا اگلا جمعہ روایت کا سنیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ برکت کا تسلسل کنکینیویشن کہاں تک گئی ہے اُخْرِجُ مِنْ ذَالِ کا نور اس نورِ سیدہ سے اپنے گیارہ اولیاء کو پیدا کروں گا یعنی حضرتِ حجت کی بارگاہ میں اگر آپ مدد طلب کرتے ہیں یہ نور ذاتِ سیدہ کا نور ہے اگر آپ امامِ باقر کی قبرِ متحر کے سامنے جنت البقی میں کھڑے ہو کر برکتِ طلب کرتے ہیں یہ نور سیدہ کا نور ہے اگر کربلا نجف کازمین سامر رہا جاتے ہیں یہ نور سیدہ کا نور ہے کیونکہ اُخْرِجُ مِنْ ذَالِ کا نور اس نور سے نکالوں گا پروردگار نے مادرِ گرامی کے وجود مبارک سے امامِ جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے جنابِ فروا کے بطنِ متحر سے امامِ جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے امامِ باقر کی نسل سے پروردگار ارعالہ ہم اس حدیث کی روشنی میں فرما رہا ہے کہ اگر نور فاطمہ نہ ہوتا ہے اس مقام پر نہیں پہنچتے یعنی نور فاطمہ سے میں نور امہ کو نکالوں گا کس طرح سے نکالوں گا اس وجود کی طاقت اتنی ہے کہ جو حضرت حجت فرماتے ہیں کہ لیا فی ابنتِ رسول اللہ اسوہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی زندگی نمونہِ عمل ہے اب آپ کہتے ہیں کربلا نمونہِ عمل ہے ایک حدیث دکھاؤ کربلا نمونہ عمل ہے تمہارے وقت کا امام کہہ رہا ہے سیدہ کی زندگی نمونہ غل کا پڑا ماں چانے علی بات نہیں یا دلیل سے بات کرو روایت آ کر بتاؤ کس کتاب میں نہیں ہے کئی نہیں کئی نہیں کئی نہیں کسی امام نے نہیں کہ ملانا پھر آپ نے بڑی کنٹرو پرشل کیا مطلب حدیثوں کا ملغوبہ تیار ہو عجیب غریب مسئل کہ ہم جو بڑے میمبر بڑے کچھ میرے لیے تو ملانا اب ہم کس طرح سے کریں ہم سیدہ کو کس طرح سے عصوہ قرار دیں آپ سے کس نے کہا کہ سیدہ آپ کیلئے عصوہ ہے کیا مطلب مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عصوہ جو ہیں حقیقت وجود سیدہ حضرت حجت کس مقام پر جا کر یہ باتیں کر رہا ہے اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے مسئیبت بھی تو بڑی ہر جملے تو سمجھانا پڑتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا نے کہہ دیا کہ جناب سیدہ نمون عمل نہیں سرکار حقیقت وجود سیدہ کی بات ہو رہی ہے جس کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں لہٰذا اب یہ برکت اگر کچھ لوگ امام حسن کے وجود کو دیکھ مسلمان ہوں گے تو یہ نور سیدہ کے وجود سے نکلا اگر کوئی حسین پاک کرے گا دور سیدہ سیدہ دس ہجری کو چلی گئی لیکن سیدہ کا نور کبھی جعفر سادق کی صورت میں آئے کبھی محمد باقر کی صورت میں کبھی علی حسین کی صورت میں کبھی موسیق قاظم کی صورت میں کبھی امام رضا کی صورت میں یعنی سیدہ چلی گئی انہ آتینا کل کوسر جس نے ہر امام کو دیکھ کر اسلام کو لیار کیا یعنی امام باقر کے زمانے میں جو مسلمان ہوا جو ولایت پر آیا جو محبت اہل بیت پر آئے امام رضا کو دیکھ یہ ظاہر میں نام امام رضا ہے حقیقت امام رضا کی نور سیدہ ہے حقیقت امام محمد تقیی علیہ السلام کی نور ہے سیدہ اخرج من ذات کا نور میں اس نور سے گیارہ نوروں کو نکال دوں گا بڑی اچیم بات ہے اگر اس حدیث کو دیکھ دیں تو وجود سیدہ اور حدیث کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں آیت مباحل آپ کے سامنے مرکز وجود جناب سیدہ کیوں مرکز جناب سیدہ کہ نور نبوت اور نور ولایب کو لے کر جناب سیدہ نے گیارہ امام عطا کی ہیں پرد گیارہ تمام کی تمام حدیث ہیں یہ مبارکہ برکت برکت کتنا ایک بیٹی ہے ایک بیٹی لیکن قیامت تک کے لئے جتنے بھی لوگ رسول خدا کو مانیں پہنچے گی کہ حضرت حجد ظاہر ہوں گے اور حکومت عدل الہی کو قائم کرے گی یعنی کیا مطلب یعنی اشرقت الارضب نور رب بہا کیونکہ امام وقت آ چکا ہے اس لئے قرآن فرما رہا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگم گئے گی پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا جب عدل ہوگا تو زمین اپنے رب کے نور سے جگ مگ گئے گی یعنی حضرت حجد کی حکومت کے صدقے میں زمین اپنے رب کے نور سے جگ مگ گئے گی یہ رب کا نور کون ہے حضرت حجد حضرت حجد کس کا نور ہے وجود سیدہ 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 یعنی قیامت اور تمام کی تمام چیزیں صلوات اللہ سدر محمد آمد سیدہ محمد آمد محمد و جل پر لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ذات سیدہ کے سلسلے میں ہیں اب آپ یہاں پر آکر کل انشاء اللہ اس پر گفتگو ہوگی اور آج بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ عجیزان گرامی دیکھئے بڑا مشکل مسئلہ ہے وہ یہ زندگی گزارنے کا طور طریقہ زندگی کیسے گزاری اہل بیعت زندگی میں کیسے بتاؤ اہل بیعت میں کیسے زندگی امام اپنی بھو پر ظلم کرتا تھا جو میں زینب کھانے پہ آتی تھی کہ سوکن کی بیٹی آ رہی میں یہ کہوں نہیں آپ کے جو مسائل ہیں ہمارے سماج کے مسائل ان کا وجود نہیں اہل بیعت کی زندگی میں جب نہیں ہے تو کس سیرت پہ چلیں گے ہم اور آپ کہاں پر جائیں گے جو زندگی گزارنے کا بتایا اس کے مطابق چلو جس طرح زندگی گزارنے کا صدیقہ بتائے مولانا اہل بیعت کی صحت میں یہ کیا ملتا ہے کس ساس بہو کا جھگڑ ہوتا کس سالے کا کس کے ساتھ ہوا سو تہلے بھائی محبت ہون جائی ہز تب بعض کو دیکھ میں اس سطح پر لائکر بھائی مجھ سے نہیں ہوتا یہ میں نہیں کر سکتا یہ حدیث پڑھ یہ جا کر ایک حدیث پوری زندگی کو بہترین کر دیں گی ہماری بدل کے رکھ دیں گی ایمان کا سب سے بہترین اور کم ترین میار کیا ہے کہ تم دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں بخدا اگر وہ وائس کلپس جو آتے ہیں ان مولانہ حضرات کے پاس جو جن کے نمبر ہیں خواتین حضرات کے مرتب کے پاس اگر وہ شکایتیں ایک ایک جمعے میں لکھی جائیں تو اے فور کے شاید چار پانچ پیبر بھر جائیں اور دونوں مسائل پہ تو عجیب مسائل چلنا ہے یعنی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 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 پر اور یہ مسئلہ صرف فیملی میشوز کا نہیں ہے فیملی میشوز وہ خواہ کیا سمجھے گا زیرت کیا ہے مجلز کیا اطاعت کیا ہے وہ جو پودا لگانا چاہتے ہیں اطاعت الہیہ کا اور دیکھیں اور جا کر اپنے گھروں میں نور کو لانے کی کوشش کریں جب بھی بات آتی عبادت کی نماز کون سی فرد واجب ہے کون سی مستحب ہے زیارت یہ وہ دعا بنیادی چیز یہ ہے جس سماج میں میں رہ رہا ہوں اس سماج میں کوئی مجھ سے ڈر تو نہیں ہیں اس سماج کے اندر میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا کیا میں اس کے حق کو ضائعی نہیں کر رہا جس گھر میں میں رہتا ہوں میں کسی کی حق کو ضائعی نہیں کر رہا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے بڑی سکتا خدا کی سنتے ہیں جو تم میں سے یہ کر اس کو یہ ملے گا تو رسول خدا دیکھ رہے ہیں غریب انسان آتا ہے مسجد میں بیٹھے ہیں مسافر ہے کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو کسی پردیسی مومن کی اپنے مومن بھائی کی مدد کرے مجھے پتا تمہارے گھر میں اتماع رکھا ہے دونا اس کو جا کر یہ حیاء رحمت اللی عالم ہے اور اس کا اپنا فلسفہ ہے لوگوں نے گفتگو کی اس پر کہ یہ کس وجہ سے سرکار دو عالم اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے لیکن بہت سے لوگ ٹس سمس نہیں ہوتے تھے ایک ہی گھر جہاں پر بھیجا جاتا لہٰذا یہ برکت کا گھر یہ وہ گھر آنا ہے جہاں رسول خدا جب گروسلگی کا بھوک کا پیاس کا شکار ہوتے تھے تو سیدہ کے گھر میں آتے تھے تو بھیجیے مقام اور عظمت سیدہ لہذا جناب سیدہ کا وجود جو روایت ہے بڑی عجیب روایت بڑی کہ جناب ختمی مرتبت میراج پر تشریف لے کر گئے تو پروردگار عالم نے تین وعدے لیئے رسول خدا سے کہا کہ محمد دیکھو اپنے الفاظ میں کہہ رہو پہلا وعدہ یہ کہ تم اپنے نزدیک ترین لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھوکے رہو گے اور اپنی غزہ کو عیسار اور قربانی کے ساتھ اپنی غزہ کو عیسار اور قربانی کے ساتھ لوگ دے دوں خود بھوکے سو کہ تم اور جو تم نزدیک کے لوگ ہیں پہلا وعدہ رسول خدا فرمایا پاپر دیکھا اس وعدہ کو پورا کرنے کیونکہ چاہتا ہوں اور مدد چاہتا ہوں یہ فلسفہ ہے یہ معمولی چیز نہیں میراج پر جا کر یہ وعدہ دیا جا رہا ہے رسول خدا کے پاس دو روٹی ہیں کوئی فقیر آگے دے خود کیا کروں بھوکا سونگا یہ خدا من و سلوہ جو عیسیٰ کے لئے بھیج سکتا نبی بھوکا رہنا اپنے مومن بھائی کے لئے ولو کانا بہم خصاص قرآن فرما رہا ہے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے میں فقی مسئلہ نہیں بتا رہا ہے یہ رسول خدا کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کوئی فقی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ اگر اپنے لئے پوچھنا فقی جاؤں گے تو تمہارے اہل بیت کو مشکل ہوگی اور تمہارا بھائی علی اس کی لوگ توہین کریں گے احانت کریں گے اس پر سب وہ شتم کریں گے سماج میں اپنے الفاظ میں وہ بے حیثیت ہو رہ جائے گا یہاں سے خوب توجہ کریں یہاں پر دروازہ کھولنا چاہتا میں آپ کے دلوں میں محبت ہے مولا کائنات کا حق ہے علی کا توہین ہوگی علی کی سب وہ شتم ہوگا مولا پر بے حقیقت کیا جائے گا چناب امیر کو وعدہ علی سے لینا چاہیے رسول وعدہ دے رہے یہ ہے سلام امیر مومنین کا تعلق رسول خدا کے ساتھ جس طرح سے آپ کے اور ہمارے مولا نے فنہ کی اپنا آپ کو رسول خدا کی خاطر بخدا وہ روایتیں پڑھ لیجئے مسائب کی روایت ہیں ضربت لگی مظلومیت وہ تمام واقعات تو بہت آگئے کی دوسرا یہ ہوگا کہ علی پر سب و شتم کیا جائے گا بے بے ظلم و ستم کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا و ام اب نتوک کامیز زیارت کے الفاظ ہے اور جو تمہاری بیٹی ہے ف تُز رب و یو خز حق قہا تُز رب کا مطلب سمجھ نعم ضرب سے لیا گیا ہے تمہاری بیٹی کو ضد اقوب کیا اس کے حق کو چھینا جائے وہی حامل تمہاری اس بیٹی کیا ولادت متوقع ہو جی میں کوئی باپ جن کی بیٹی ہیں وہ جانتے ہو اگر بیٹی باپ سے کہہ دے میں کھانا نکھا بھوکی بیٹی نہیں آپ اسکول میں تنی دیر سے لینا ہے میں پاس پیسے بھی نہیں پانی پی سکتی جس کو پروردگار عالم نے برکت کے طور پر نازل کیا جس کا وجود بہشتی ہو جس کے وجود سے جنب کے پھنوں کی خوشبو آتی ہو اس بیٹی کے بارے میں کہا جائے جبرید آکر بتائیں رسول کے دل پر کیا گزری ہو گی اگر رسول نے یہ واقع سن کے آنسوں آئے ہوں گے نا دانکھوں سے دل کو تکریف ہو جوگی اور آپ یہاں بیٹھے میں آپ کے دل کو تکریف ہو یہ تو شکر کیجئے خدا کہ آپ کا دن رسول کے دن سے متصر جب جبریم نے یہ کہا جب پروردگار نے یہ کہانہ آکر وَا امَّا ابنتو اور جہاں وَادِ رسول خدا نے کیا فرما تھا پروردگار تُس سے مدد مانتا ہوں تُو ان باتوں کو پورا کرنے میں میری مدد کرے گا جب تیسرا مرحل آیا گفتگو ختم ہوئی نبی کریم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّهِ بَعَجِلُ یعنی یہ وہ مقام تھا جہاں سے گوارہ کیا کہ تم رسول کے چہرے پر مٹی ڈالو اور رسول خدا کو دفن کر دو اور اس کے بعد جملہ سبت لَوَانَّهَ سبت عَلَى لَا سِرْنَ لَا لِيَا دِلوں پر پڑھتے وہ مسائب جو مجھ پر پڑھے تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے یہ جناب سیدہ کی قلب کی کیفیت ہے اور روایت بیان فرما رہی سیدہ کا یہ حال تھا کہ پچاسی یا پچانوے دن جب تک زندہ رہی معصبت الرأس باقیت العین ناہدت الجسم سارت کل خیال او غشی علی ساعت بعد اخر کبھی غش آتا گریہ کر کبھی تمہارا افاقہ ہوتا تھا اور ہمیشہ مسلسل اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا بان کر رکھتی تھی علماء نے بیان کیا ہے کہ سیدہ اس لیے کپڑا بانتی تھی کہ سیدہ کو درد ہوتا تھا اور علی کو وہ نشان نظر نہ آہ میں ایک جملہ کہوں گا جناب سیدہ بی بی جب علی گھر سے باہر جاتے ہے تو آپ یہ پٹی کھول دیا کیجئے جب علی وہ آنے والے ہو تو پٹی باند دیا کیجئے شاید سیدہ کا جواب آئے کہ علی تو گھر سے باہر جاتے ہے لیکن مجھے گوارہ میں ہوتا کہ جب میری پانچ سال کی محصول پچیز ہے میرے سامنے آئے سوما مظلوم بی کبھی یدی اکبر کے سر کو دیکھے گی کبھی ابباس کے سر کو دیکھے گی کبھی حسین کے سر کو دیکھے گی کوئی تسلید دے والا بہت سوما بہت سوما بہت سوما بہت ساعة وفی کل ساعة وليم محافظہ مقاید وناصرہ ودلیل وعید حتى تسکنه ربک طاعة بانیان سے حاضرین سے زاکرین سے انہوں جس تنہ سے اس مجلز میں اسے مجلز قبول فرماؤ حضرت حجت قلب مقدس کے لئے مرہم ومداوہ وطازیت وطازیت قرار دے حضرت حجت دن سے ہر دکھ کو دو فرماؤ ہر خوشی عطا فرماؤ جو جو مومن مومنہ اس مجلز میں جو حاجت لے کر آیا ہے تجھے قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کی مظلومیت اور صبر کی امیر مومنی کی مظلومیت اور صبر کی اس کی حاجت کو پورا فرماؤ مجھ سے جس مومن نے دعا کی درخواست کی ہے ہمارے جیسا کہ ایک بہت محترم دوست ان کا بیٹا بہت زیادہ طبیعت دعا کی قبولیت کے لئے بنا نواز دور بیٹی جیسا اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ 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 اللہ